اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک کبریں بنی ہوئے ہیں السلام علیکم یا آل القبور اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں مدینہ دور ہے مدینہ تو ہمارے دل میں ہے سچی بات ہے عاشقوں کے دل میں مدینہ آئے مدینہ دور ہے اتنی زور آواز کہتے ہیں پہنچیں گے تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا آل القبور یا من آئے یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ انچی ٹیپ لے کر آپ ڈھاپیں ہمارا یہ ایمان ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ نے سنایا تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں کتنی قبریں مٹ چکی ہیں ہم نے کہا السلام علیکم یا آل القبور اے قبر والو تم پر سلام ہو آگے یغفر اللہ علیہ و لکم بغیرہ وہ دعا ہے پوری تو اس میں بھی خطاب ہی ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے بغیرہ تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی کوئی سپیکر کی ضرورت نہیں ہے منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفنو تو اس کو آواز نہیں جائے گی یہ کانچ ساؤنڈ فرو پہ آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی مائیک بند ہو جائے گا تو ہم کریں گے آپ جگڑوں کی بجائیں گے یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کا آواز نہیں آ رہی بغیر گلاس کے مائیک کے بغیر تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت پھر ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں کسی کے آواز میں کمی بھی آ جاتی ہوئے ڈیف بھی ہوتا ہے قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا سب سن رہے ہوتے ہیں اللہ سب کو سنواتا ہے یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے غیر مسلم بھی سنتا ہے دیکھتے بھی ہیں یہ اللہ پاک کے دیوے